اور الحمدللہ ہمارا ایک ڈبس جو ہے مل گیا اور ابھی دوستو میں نے دروازہ کول دیا ہے اور اب اس کو جو ہے باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں نکل گیا دوستو ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میل ہے دوستو اور پی میل جو تھی وہ اس کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں اور یہ میل ہے یہ دیکھتے ہیں دوستو اور ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو لکڑی اس کے لئے لگائی تھی ان دونوں کے لئے تو وہ اس لکڑی پر دوبارہ سے بیٹھ گئی تو ماشاءاللہ یہ آپ جو ہے واپس اللہ علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو یار آج جو ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں آج آپ لوگ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے اور میں آپ لوگ کو گوڈ نیوز بتاتا ہوں اور ساتھ میں لوگ کو دکھاتا بھی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر چینل پر پہلی بار ہو تو براہ مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں تو ویڈیو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یار بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میری جو ایک دوست تھی دوستو وہ مجھے دکائی دیتی دوستو اور آس پاس گھروں پر اور درفتوں پر بیٹھتی تھی اور پھر اُلتی تھی میں نے باہر لڑکوں کو بتایا تھا کہ جس کو بھی نظر آئے تو اس کو پکڑنا اور پھر مجھے بتانا تو جب بھی وہ کوئی اسے دیکھتا تو مجھے آ کر بتاتا کہ پلا گر پر بیٹے ہیں پلا درفت پر بیٹی ہیں دوستو تو میں جا کر دیکھتا لیکن پکڑنا بہت مشکل تھا دوستو کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ اس کو قریب جاتے تھے تو وہ اُلتی تھی تو اُس دن کے بعد دوستو ایک لڑکے نے مجھے مغرب کے ٹائم بتایا کہ دبس جو ہے آڑو کا باغ ہے دوستو اور اُس باغ میں بیٹی ہے ایک درخت پر تو میں نے اُن کو بتایا کہ توڑا سا انتظار کرے کہ اندیرہ ہو جائے تو پھر اُس کو پکڑنا آسان ہو جائے گا تو اُس نے ایسا ہی کیا اور جب اندیرہ ہو گیا تو اُس نے دبس کو پکڑ لیا میں نے اُس سے لیا تو ماشاءاللہ سے ایک دبس جو ہے ہماری مل گئی ہے آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری ایک دبس جو ہے اور میل ہے تو پی میل کا اب تک کوئی آتا پتا نہیں ہے پتا نہیں کسی نے اُس کا شکار کیا ہے یا دور چلی گئی ہے پتا نہیں لیکن میل جو تھا دوستو یہ بہت تیز تھا تو پکڑنا اُس کا بہت مشکل تھا تو اس لئے وہ بچ گیا تھا اور پی میل توڑی سے ٹیم تھی اگر آپ اُس کے قریب جاتے تو وہ نہیں اُلتی تھی تو اس لئے شاید کسی نے اُس کو پکڑ لی ہوگی دوستو تو آپ لوگ کو آج میں ہی بتانے والا ہوں کہ ہماری ایک دبس جو ہے مل گئی ہے ابھی جو ہے ہماری دبس جو ہے ایک میل ہے اور اکیلہ ہے بچارہ تو اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ کو دکھاتیتا ہوں اور اس کو واپس ماسٹر کیج میں چوڑیں گے بعد میں اس کے لئے پی میل انشاءاللہ ڈونڈیں گے لیکن ابھی وہ اکیلہ ہے اور میں لے انشاءاللہ اس کے بعد دوستو میں کوئی رسک نہیں لوں گا کہ اس اُڑ جائے تو اس دن تو میرے سے دونوں اُڑ گئے تھے ماشاءاللہ دوستو اب ایک واپس مل گیا ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آئیے تو دوستو یہ رہی ہماری ایک دب میں نے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے اور ابھی انشاءاللہ دوستو میں اس کو واپس ماسٹر کیج کے اندر چھوڑنے والا ہوں باہر میں نے اس کو نہیں نکالا کیونکہ اس کا کچھ بروسہ نہیں پتا نہیں یہ واپس اُڑ جائے گا ہمارے ہاتھ اسے یہ کہیں نکل نہ جائے تو میں ماسٹر کیج کے اندر پنجرہ لے کر آیا ہوں اور ابھی یہاں سے اس کو کول دیں گے تاکہ یہ اُڑے اور بیچارہ ابھی اکیلا ہے اس کی پارٹنر جو ہے ابھی اس کی پاس نہیں ہوگی تو یہ اُداس ہوگا انشاءاللہ میں اس کے لئے جلد پیمیل لے کر آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے اور الحمدللہ ہمارا ایک ڈبس جو ہے مل گیا اور ابھی دوستو میں نے دروازہ کول دیا ہے اور اب اس کو جو ہے باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں نکل گیا دوستو ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میل ہے دوستو اور پی میل جو تھی وہ اس کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں اور یہ میل ہے بتانے والا تھا دوستو یہ گوڈ نیوز ہے آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ ہمارا ایک ڈبس جو ہے ہر جگہ پر دوستو یہ کئی نہ کئی مجھے دکھائی دیتی تھی لیکن یہ بہت تیز ہے تو پکڑ میں نیا تھی تھی اس لئے آج دوستو اللہ کی پزل کرم سے یہ واپس جو ہے مل گئی ہے اور اس کی پی میل دوستو پتا نہیں کس نے پکڑی ہو گیا یا کسی نے اس کا شکار کیا ہوگا کیونکہ درختوں پر بیٹھتی تھی تو اس کا کچھ پتا نہیں تو انشاءاللہ اس کیلئے پی میل بھی لے کر آئیں گے میں دیکھا رہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں دوستو اور ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو لکڑی اس کے لئے لگائی تھی ان دونوں کے لئے تو وہ اس لکڑی پر دوبارہ سے بیٹھ گئی تو ماشاءاللہ یہ آپ جو ہے واپس آ گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے پی میل بھی لے کر آئیں گے تو یہ سین تھا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسن آئی ہوگی اگر ویڈیو پسن آئی ہے تو براہ میں روانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل پیدا برزین کیر کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کہہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ